ائرپورٹ کو عجیب سی جگہ کیوں بنایا جاتا ہے؟ کیونکہ اور کوئی جگہ ہی نہیں ہوتی ہے یہ ائر ریسرز کے لیے لانچ پیڈز ہو سکتے ہیں تھریلز کے دیوانوں کے لیے تورسٹ اٹریکشن ہو سکتے ہیں یہ حیران کردینے والی لوکیشنز ہیں یہ حمد کی بےمثال کہانیاں ہیں اب آپ بھی اپنی سیٹ بیلز باندھ لیجئے کیونکہ ہم آپ کو لے جانے والے ہیں دنیا کے دس موسٹ ایکسٹریم ائرپورٹ پر نمبر دس پر ہم کیریبین میں ہیں آپ جیٹس کے اتنے پاس اور کسی ائرپورٹ پر نہیں ہو سکتے یہ ہے سنٹ مارٹن آئیلنڈ پر بنا دہ پرنسز جولیانا ائرپورٹ یہاں پلینز صرف سے صرف چالیس فٹ اوپر سے گزرتے ہیں اب اس سے زیادہ پاس اور کیا ہو سکتا ہے ظاہر ہے یہاں کی لینڈنگ بھی خاص ہوتی ہوگی اسے لیے سنٹ مارٹن ماہو بیچ پر سن بیدنگ ایک سپیکٹیٹر سپارٹ بن چکی ہے جب پلینز آتے ہیں اور بیچ پر موجود لوگوں کے اوپر سے ان کے سروں کے پاس سے گزرتے ہیں تو عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے جیسے کہ آپ بیدنگ سوٹ پہنڈ کر جی ایفکے کے رنوے کے اینڈ میں کھڑے ہیں سنٹ مارٹن پر اتنی کم فلیٹ لینڈ ہے کہ اسے ایک لمبا چوڑا ائرپورٹ بنانے کے لیے ویسٹ نہیں کیا جا سکتا اور یہ سپیس کی کمی پورے کیرابین کی پرابلم ہے تائنی سبا ائرپورٹ میں دنیا کی سب سے چھوٹی کمیشل لینڈنگ سٹرپ ہے سنٹ بارٹس میں پلین کو ایک سڑک کو لگ بگ چھوٹے ہوئے لینڈ ہونا پڑتا ہے اگر رنوے پر رکنا ہو تو بہت آگے جا کر اترا ہو لیکن پرنسیس جولیانا کی بات ہی کچھ اور ہے یہ ایک فل انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے جو بیچ کا ہی ایک حصہ لگتا ہے آپ کے سامنے خوبصورت ازور سی ہوتا ہے وہ شاندار آئیلینڈ ہوتا ہے بہت ساری ہریالی ہوتی ہے اور آپ کو بہت دھیان سے پلین کو اس رنوے پر اتارنا ہوتا ہے جو آپ کو اوپر سے ایسا لگتا ہے جیسے کہ یہ کوئی پوسٹیج سٹیمپ ہو لینڈنگز بہت ہی پاس سے ہوتی ہیں صرف چالیس فٹ اور ٹیک آف اس کا تو کیا کہنا جیٹ اینجنز فینچ سے صرف دو سو فٹ کی دوری پر سٹارٹ ہوتے ہیں 38 ڈگری ائر اور ایگزاوسٹ گیس کی ایک ویف بیچ کو ایک سو ساٹھ کلومیٹر پر آور سے ہٹ کرتی ہے یعنی کی ایک ٹروپیکل سٹارم جتنی سپیر کچھ انجان ہالیڈے میکرز اپنے آپ اڑ کر پانی میں پہنچ جاتے ہیں یہاں ہمیں ایک سیون فور سیون کی بات کر رہے ہیں جس کا ہر انجن پچاس ہزار پاؤنڈ کا تھرسٹ پرڈیوس کرتا ہے پر کچھ ہالیڈے میکرز ان انجنز کو للکار میں سے بھی باز نہیں آتے آج دیکھتے کس میں کتنا تھا میں پرنسیس جولیانا ائرپورٹ نے ایک یونیک ڈینجرس ایکسٹریم سپورٹ کو جنم دیا ہے جو ہے فینٹ سوفنگ کچھ دیکھ پاتے ہیں باقی اڑ جاتے ہیں لیکن پرنسیس جولیانا ائرپورٹ کو کوئی نہیں بھول پاتا ہے چاہے آپ پلین میں ہو یا اس کے چالیس فٹ نیچے نمبر نو پر ہے دنیا میں سب سے نیچے اور سب سے دور بنا ائرپورٹ یہ ہے مکمہدو ساؤنڈ سی آئس رنوے وہ ائرپورٹ جو ساؤنڈ پول کے لیے بنا ہے وہ اتنا دور ہے وہاں اتنی ٹھنڈ ہوتی ہے کہ لگتا ہے آپ کسی اور پلینٹ پر ہیں اس رنوے کو ہر سال شروع سے بنایا جاتا ہے یہ بہت ہی ہارڈ اور خرول انوارنمنٹ ہے ستیتر ڈگری ساؤنڈ پول سے لگ بھگ بارہ سو ستاسی کلومیٹر دور اگر آپ کی منزل ساؤنڈ پول ہے تو آپ کو اسی ائرپورٹ پر اترنا ہوگا جب دروازہ کھلتا ہے اور آپ باہر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ نیو یورک نہیں ہے یہ ایل اے نہیں ہے یہ انٹارکٹکا ہے وہاں بڑے بڑے والکینوز ہیں چاروں طرف پہاڑ ہیں اور ہر طرف برفی برف ہیں یہ بلکل الگ دنیا ہے جان کسانو ایک ایتماسفیرک سائنٹیز ہیں اور پولز کو سٹاڈی کرنا ان کے کام کا ایک اہم حصہ ہے انہیں انٹارکٹکا کے ویدر اور کلائمٹ کے سروے کے لیے یہاں آنا پڑتا ہے یہ یہاں پر بیس سال سے آ رہے ہیں رنوے کے بینا کام کر پانا ناممکن ہے یہ ان بارہ سو لوگوں میں سے ایک ہیں جو کسی ایک وقت پر مکموڈو سائنٹیفیک سٹیشن پر رہتے ہیں اور کام کرتے ہیں یہ یونیٹڈ سٹیٹس کے لیے مین انٹارکٹک بیس ہے یہ دنیا کی سب سے بے رہم جگہ پر بنا ایک ہائی ویلیو کرٹیکل ریسرچ انسٹیوشن ہے گرمیوں کے دوران فوڈ اور ایکوپمنٹ بوٹ کے ذریعے لائے جاتا ہے جب تک کی موسم کروٹ نہیں بدل لیتا پھر سمدر کا پانی جمنے لگتا ہے سپرنگ کی شروعات تک بیس کھلے پانی سے ایک سو پانچ کلومیٹر کی دوری پر ہوتا ہے اب یہاں سے آنے جانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہوتا ہے پلین اس کے لیے ایک رنوے بنایا جاتا ہے پچھلے تیش سالوں سے اس ائرپورٹ کو کھلا رکھنا دیویڈ بریزنہین کا کام ہے ایک یونیک بات یہ ہے کہ اس رنوے کو آٹھ فوٹ موٹی نیچرل سی آئیس پر بنایا جاتا ہے دیویڈ اور ان کی ٹیم ہر سال نئی جمی سی آئیس کی ایک رف فیلڈ کی صورت بدلتے ہیں انہیں ایک دس ہزار فوٹ لمبی سٹرپ بنانی ہوتی ہے جو اتنی مضبوط ہو کہ پوری طرح سے لوڈیڈ پلین کے وزن کو جھیل سکے اس میں کوئی گڑھ بڑھ یا غلطی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہاں اترنے والے پلینز بہت زیادہ بھاری ہوتے ہیں اس آئیس کو ایک دو سو ٹن کے فولی لوڈیڈ کیریئر کا وزن سمالنا ہوتا ہے میں پلین میں بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ کون اتارے گا اس سے سی آئیس پر پلین کو اس کے نیچے دو ہزار چھ سو فٹ گہرا پانی ہے اگر آئیس میں درار آئی تو سمجھو جان گئی لینڈنگ تو خطرناک ہوتی ہی ہے پر سی آئیس رنوے تک پہنچنا بھی کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے ساؤت پول پر موجود سائنٹسٹ اپنی سپلائز کے لیے ان پلینز پر ڈیپین کرتے ہیں پر یہ انٹارکٹیکہ ہے یہاں پر موسم کو بدلتے دیل نہیں لگتی اور توفان کے ستائے کو ہر طرف سفید ہی سفید نظر آتا ہے آپ دیکھ نہیں پاتا کہ ہورائزن کہاں پر ہے بالو میں چلتا کہ اوپر کیا ہے یا نیچے کیا ہے کیونکہ آپ کو پتا نہیں ہوتا کہ آپ کہاں ہیں it's like you're floating in space موسم خراب ہونے پر پلینز کو لینڈ کرنا بہت خطرناک ہوتا ہے ایسے میں انہیں لگ بھگ 3218 کلومیٹر دور وہیں واپس بھیج دیا جاتا ہے جہاں سے وہ آتے ہیں اسے بومرنگ کہتے ہیں میک موڑو سے سب سے پاس کا رنوے وہی ہے جہاں سے آپ ٹیک آف لیتے ہیں نیوزیلینڈ میں سی آئیس رنوے دنیا کے سب سے ریموٹ ائرپورٹس میں سے ایک ہے آگے دیکھیں نیپال کے پہاڑوں میں تراشا گیا ایک ایسا اوبر خابر رنوے جس پر ہر لینڈنگ موت کو دستک دیتی ہے ہم نے ساؤتھ پول کا وہ رنوے دیکھا جسے ہر سال بنانا پڑتا ہے نمبر آٹھ پر ہم جائیں گے برف سے بجری کے رنوے پر جہاں ہوتی ہیں رفیسٹ لینڈنگز شاید آپ کو یقین نہ ہو پر یہ کمرشل ائرپورٹ ہے تالچہ انمگو نیپال بلکل الگ تھلگ سا ائرپورٹ یہاں پہاڑ کے ایک حصے کو تراش کر بنایا گیا ہے ایک بجری والا رنوے اور لکڑی کا ایک کنٹرول ٹاور اور یہ ہے ایک کال سائن ٹی اے ایل تالچہ ائرپورٹ آپ کہیں ویرانے میں جا کر ایک ائر فیلڈ بناتے ہیں گریبل رنوے رف ٹرین اس کا پورا سسٹم ہی الگ ہوتا ہے پہاڑی علاقہ زیادہ اونچائی اور تیزی سے بدلتا ہوا ماسم نیپال کو پلینز کے لیے ایک خطرناک دیش بنا دیتے ہیں کیپٹل کاٹمانو سے تین سو ستر کلومیٹر کی دوری پر ہے تالچہ جو دیش کے سب سے ایکسٹریم ائرپورٹس میں سے ایک ہے یہ گاؤں نیپال کے ویسٹ میں آٹھ ہزار نو سو فٹ کی اونچائی پر ہے یہاں سے سب سے پاس کے قصوے تک پہنچنے کے لیے کچھے راستے پر ایک سو بارہ کلومیٹر کا سفر تیع کرنا پڑتا ہے جس میں پانچ دن لگ جاتے ہیں جب دوہزار تین میں یہ ائرپورٹ بنا تو یہ کسی تحفے سے کم نہیں تھا لیکن جو پائلٹس یہاں اڑان بھرتے ہیں وہ اس کی حالت سے اچھی طرح واقف ہیں جب میں نے یہاں آنا شروع کیا تو میں بہت ڈرتا تھا ان ایکسپیڈنس پائلٹس کو اس ائرپورٹ پر آنے کی اجازت نہیں ہے صبح کے آٹھ بجے ہیں بھیم دتا پنت تالچہ کے ائر ٹرافک کنٹرولر ہیں جب سے یہ ائرپورٹ کھلا ہے یہ یہاں تب ہی سے کام کر رہے ہیں ان کے بینا یہاں کوئی پلین لینڈ نہیں کر سکتا اور آج ماملہ اور دنوں سے زیادہ سیریس ہے ایک لوکل آدمی کو ایک سٹیچر پر ائرپورٹ لائے گیا ہے یہ بری طرح گھائل ہے اور اسے علاج کی ضرورت ہے ائرپورٹ تک لانے میں اسے دو گھنٹے لگے ہیں امید اب ایک ہی ہے اسے پلین سے ہسپیٹل پہنچایا گیا ائر ٹرافک کنٹرولر بھیم ائر لائنس کو ایک ارجنٹ کال کرتے ہیں اگلے پلین نے ایک سو ساٹھ کلومیٹر کی دوری پر اڑان پھری ہے تالچا میں فیملی بیتابی سے انتظار کر رہی ہے دو گھنٹے ہو چکے ہیں اور پلین اگ نظر آیا ہے اب اسے اس پر اترنا ہے جو لینڈس کے پر ایک نشانس ہے پائلٹ کو گائیڈ کرنے کے لیے صرف چار ریڈ فلیگز ہیں اور یہ ایک سمپل سا وائٹ ایرو ہے پائلٹ کو اب اپنا پلین چھوٹے بجری والے رنوے پر اتارنا ہوگا اور بجری پر لینڈ کرنا آسان نہیں ہوتا جو گاؤں کا راستہ ہے وہ رنوے کے ساتھ انٹرسیکٹ کرتا ہے اس لیے اس پر بہت سارے گڑھے ہیں پتھر ہیں تو اس ائرپورٹ پر لینڈنگ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے بلکل نہیں تالچا ائرپورٹ پر لینڈنگ کے لیے سب سے بڑا خطرہ یہ ائرپورٹ خود ہے یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے تین سال پہلے اس پلین میں لینڈ ہوتے وقت ایک گڑھ بڑھ ہو گئی تھی یہ بجری میں گڑھ گیا تھا اور لینڈنگ گیر کے پرخچے اڑ گئے تھے رنوے کے پاس پڑا وہ ٹوٹا ہوا پلین یاد دلاتا ہے کہ یہاں کیا ہو سکتا ہے اگر یہ پلین صحیح ڈھنگ سے لینڈ نہیں ہوا تو زخمی آدمی یہیں پھنسا رہ جائے گا پلین کی زمین کو چھونے پر پائلٹ کو رف سرفیس کے باوجود اسے روک نہ ہوگا اس رنوے کی دوسری طرف ایک بڑی کھائی ہے تو اگر یہ ایکرافٹ رنوے پر نہیں رکھا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کا کیا انجام ہوگا پلین بلکل صحیح سلامت زمین پر اتر آیا اب ان لوگوں کو اپنا کام جلدی کرنا ہوگا زخمی آدمی کو پلین میں چڑھا دیا گیا ہے اور اگلے بیس منٹ میں وہ پھر سے ہوا میں ہے مریض کو ہسپٹل لے جائے جا رہا ہے ائر ایویکویشن کامیاب رہی ایک پہاڑ پر بنا ایک لکڑی کا کنٹرول روم اور ایک اوبر خابر رنوے یہ ہے کالچا ائرپورٹ نمبر سات پر ہے ویٹ اور وائلڈ لیکھوڈ اللاسکا اس آخری فرنٹی ایسٹیٹ کی جیون ریکھا دیکھا جائے تو اللاسکا ایویشن کی بجے سے ہی ایک ایسا ائرپورٹ جس پر قدرت راج کرتی ہے آپ کے پاس یہ جاننے کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا کی سرفیس کنڈیشنز کیسی ہیں یہ ہے لیکھوڈ ایک اتنا ایکسٹریم ائرپورٹ جس کا رنوے پانی کا بنا ہے لیکھوڈ انکروج انٹرنیشنل ائرپورٹ کے پاس ہے یہاں پانچ سو سی پلینز ہیں ان کے اوانرز پارکنگ کے لیے ہر مہینے ایک سو پانچ ڈالر دیتے ہیں یہاں ہر سال تیس ہزار فلائٹس لینڈ کرتی ہیں اور دن میں نبیہ ٹیک آفز ہوتے ہیں یہ دنیا کا سب سے بزی سی پلین بیس ہے خاص طور پر جب آپ پانی پر لینڈ کرتے ہیں تو آپ کنٹرول کنڈیشنز میں لینڈ نہیں کرتے وہ نارمل لینڈنگ نہیں ہوتی جب رنوے نہ ہو تو پانی آپ کی لینڈنگ سٹریپ ہو سکتا ہے لیکن کبھی کبھی پانی دھوکہ بھی دے جاتا ہے ٹیک پوائنٹ کے بعد میں نے گرنا بند کر دیا اتنے زیادہ ایکسیڈنٹس اور انسیڈنٹس ہو رہے تھے لیک ہوت میں کیونکہ یہ ہے الاسکن بوش فلائنگ تمام خطروں کے باوجود لیک ہوت کا کھلا رہنا ضروری ہوتا ہے یہاں الاسکا کے جنگلوں میں جتنی بھی فیملیز رہتی ہیں ان کے پاس انکریج شہر تک پہنچنے کا صرف یہی ایک ذریعہ ہے ان کے پاس نہ تو روڈز ہیں اور نہ ہی رنویز ان کو ریورز یا لیکس پر ہی ٹیک آف اور لینڈ کرنا پڑتا ہے الاسکا کی ایٹی پرسنٹ کمیونٹیز کے پاس سڑکے نہیں ہیں کہنے کا مطلب ہے کہ وہ باہر کی دنیا سے ایوییشن کی وجہ سے ہی جڑے ہیں لیکن ونٹرز میں کھلا پانی بھی نصیب نہیں ہوتا جیسے جیسے ٹیمپریچر گرتا ہے لیکھوڈ میں برف جمنے لگتی ہے ایئرپورٹ بند ہو جاتا ہے سارا ائر ٹرافک رک جاتا ہے باہری دنیا سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے لیک کی بدلنے کے ساتھ ہی ائرکرافٹ بھی بدل جاتے ہیں اب ائرپلینز کو سویم نہیں کرنا پڑے گا اب وہ سکی کریں گے جب تک آئس سیٹ نہیں ہو جاتی ہے یہ ائرپورٹ کو ری اوپن نہیں کر سکتے پائلٹ مائیکل لاخلن کو آئس ٹیسٹ کرنی ہوگی ایک لوکل ائر لائن ریگل اے کے اونر یہ چاہتے ہیں کہ ان کے پرینز آسمان میں اڑیں اور یہاں سیفٹی سب سے بڑا ایشو ہے ہر سال کوئی نہ کوئی جلدبازی کر جاتا ہے اور آئس کے اچھے سے سیٹ ہونے سے پہلے فلائی کرنے کی کوشش کرتا ہے ایسے میں وہ آئس کے اندر گر جاتے ہیں یہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے پہلا سٹیپ آئس کی تھکنیس کو مانیٹر کرنے کے لیے اسے ڈریل کرنا آئس کو چیک کرنے کے بعد بھی لینڈنگ سے پہلے اچھے سے سوچ لینا ضروری ہوتا ہے بھاری پلین کے وزن سے آئس ٹوٹ سکتی ہے جو پلین کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے آئس پر لینڈ کرنا پانی پر لینڈ کرنے سے کہیں زیادہ مشکل ہوتا ہے آپ کے پاس یہ جاننے کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا کہ سرفیس کنڈیشنز کیسی ہیں پائلٹ بس اندازہ ہی رگا سکتا ہے کہ وہ کیسی ہوگی جمع ہوئے لیک پر کوئی لینڈنگ مارکنگز نہیں ہوتی سارا کام پائلٹ کی سکل اور ججمنٹ پر ہوتا ہے بہت یان سے دیکھنا ہوتا ہے کہ آئس کہیں پتلی تو نہیں ہے یا پانی تو نہیں نکل رہا ہے یہاں پر انٹارکٹکا کی طرح برف کی آٹھ فٹ موٹی پرات کبھی نہیں ہوتی اگر آئس پتلی ہوگی تو آپ اندر دس جائیں گے آئس پر لینڈنگز کی وجہ سے لیک ہوت کھلا رہتا ہے ائرپورٹ بے رہم سردی میں بھی کام کرتا رہتا ہے اور دور دراز کی کمیونٹیز تک ہوا کے ذریعے پہنچتا رہتا ہے ہر طرح کا ضروری سامان نمبر چھے پر بولز فاسٹ فلائنگ پلینز ابو ڈابی میں سال کے 363 دن یہ ایک کارگو پورٹ ہوتا ہے لیکن ویکنڈ پر یہاں کچھ اور ہی ہوتا ہے یہ شہر ریڈ بول ایر ریس کے شور سے گروہ جھٹتا ہے یہ بہتی کمال کا چیلنج ہوتا ہے انکریڈیبل یہ دنیا کی فاسٹیسٹ موٹر سپورٹ ہے پلینز 370 کلومیٹر پر آوہ کی سپیڈ کو ٹچ کرتے ہوئے پانچ انفلیٹیبل گیٹس کے بیچ سے نکلتے ہیں اور سب سے تیز والا جیت جاتا ہے ایک رولر کوسٹ ہے وہ بھی ہوا میں آبو ڈابی سیزن کے اوپننگ راؤنڈ کو ہوسٹ کرتا ہے یہاں مینہ ساییڈ پورٹ پر پرسال کے زیادہ تر حصے میں یہ ایک شپنگ پورٹ ہوتا ہے جو ہر سال 9 لاکھ ٹن کارگو کو ہینڈل کرتا ہے اور پھر 48 گھنٹوں کے اندر یہ بدل جاتا ہے ایک چیمپینشپ ائرپورٹ میں بہت سارے لوگوں کی یا کڑی محنت کی وجہ سے ماجیکلی اپیر ہوتا ہے ایک ریس ائرپورٹ دس کنٹریز سے آئے بارے پائلٹ اور پچاس لوگوں کا سپورٹ کرو ہائی ٹیک پٹ لین پر کام کرتا ہے 340 ہاؤس پاور اینجنز کو چیک اور ریس کے لیے خود کو منٹلی پروپیئر کیا جاتا ہے امریکن مائیکل گولین چھ سال سے یہاں آ رہے ہیں ریڈ بول ائر ریس کے لیے بنا یہ ائرپورٹ باقی ائرپورٹ سے کافی الگ ہوتا ہے کیونکہ ہم لوگ اسے تیار کرتے ہیں ورلڈ کلاس ایوییشن ریس کے لیے بس ایک ہفتے میں ان سپیشلائز ایروبیٹک پلینز کو ہوا میں اڑانا آسان نہیں ہوتا آخر یہ ڈاک سائیڈ ہے رنوے نہیں ٹیک آف کے لیے بہت چھوٹی جگہ ہوتی ہے جس میں ایک طرف فنس لگا ہے اور دوسری طرف ہے اوشین پر یہ پاکٹ روکٹس صرف دو سو چالیس میٹر میں اڑان بھر سکتے ہیں ہمیں ائرپورٹ سے زیادہ فلائے کرنے کا شوق ہوتا ہے تو وہ یہ کر سکتے ہیں پرینز سیونٹی ریولیوشنز پر منٹ تک بیرل رول کر سکتے ہیں یہ اس فائیو کلومیٹر کورس کو ہنڈرڈ سیکنڈ سے بھی کم میں پورا کرتے ہیں انہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ انسان کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں یہ بارہ جیس تک کو جھلتے ہیں اتنی زیادہ فورس میں زیادہ تر لوگ بےہوش ہو جاتے ہیں اس ریس میں ہم اپنی ہیومن ایبیلیٹی کو ایج تک لے جاتے ہیں تاکہ ہم اتنا جی فورس جھیل سکیں اور ساتھ ہی ہمیں پلین کو بھی کنٹرول کرنا ہوتا ہے یہ ائرپورٹ نہ پریزنرز کو پہنچاتا ہے نہ پیسنجرز کو نہ یہاں کوئی بوئنگ ہے نہ ہی ائرپورس کیونکہ وہ اسے زیرو سے بناتے ہیں صرف ریس کے لیے آگے دیکھئے ایک آئیلنڈ ائرپورٹ جو ہر ٹائٹ کے ساتھ غائب ہو جاتا ہے سپورٹ کے لیے بنے ریس رنوے کے بعد نمبر پانچ پر ہے مدیورہ کے ایٹلانٹک آئیلنڈ پر بنا سب سے ہوادار ائرپورٹ پوری دنیا میں ایسے کچھ ہیئرپورٹس ہیں جہاں بہت زیادہ ہوا چلتی ہے کسی بھی پائلٹ کے لیے سب سے مشکل چیز ہوتی ہے کراس ونڈ لینڈنگ ہوایں لٹرلی پلینز کو رنوے سے دور اڑا سکتی ہیں ایسے میں بہت زیادہ ڈر لگتا ہے پائلٹس کو پلین کو سیفلی اتارنے کے لیے قدرت سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے ہوا نہ ہو تو لینڈنگ بہت آرام سے ہو سکتی ہے پر یہاں تیز ہوا سارا کھیل بگاڑ دیتی ہے کئی بار تو ہوا حد ہی کر دیتی ہے لیکن ایسی سنشائن دیسٹینیشن آپ نے اور کہیں نہیں دیکھی ہوگی فنچال اے پورٹ یہ ایفریکہ کی کوسٹ سے لگ بھگ پانسو ساٹھ کلومیٹر دور میڈیرہ نام کے آئیلنڈ کے ایج پر ہے یہاں کے رنوے پر لگ بھگ چونسٹھ کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے سمودری ہوایں چلتی ہیں یہ ہوایں پلٹ سکتی ہیں ایک اٹھارہ پہیوں والے ٹرک کو بیچ میں آئے جھوکے ہوا کی سپیڈ کو اور بڑھا سکتے ہیں ایسی ہواوں میں ہر لینڈنگ پر شک کے بادل مندراتے رہتے ہیں فنچال اے پورٹس کے لیے بنی آپریٹنگ لیمٹس کے ایج پر ہے جیسے ہوایں تھرٹی نوٹس کو پار کرتی ہیں سب ہی فلائٹس کینسل کر دی جاتی ہیں اور لگ بھگ ڈس فلائٹس ہر مہینے یہاں لینڈ نہیں کر پاتی پائلٹس کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے زبردستی لینڈ کر کے پیسنجرز کی جاند کو خطرے میں ڈالنا ہے یا پھر سے اوپر اڑ جانا ہے ظاہر ہے جب بھی روٹین لینڈنگ نہیں ہوتی تو پیسنجرز گھبرا جاتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ لینڈ کرنے والے ہیں سب کچھ نارمل لگ رہا ہوتا ہے کہ اچانک ہی آپ ان ٹھوٹلز کو فیل کرتے ہیں اور اپنی سیٹ کے پیچھے کی طرف چلے جاتے ہیں پھر لگتا ہے کہ کچھ گڑ بڑ ہے شاید مدیرہ میں ایسا ہی ہوتا ہے اکثر ہوتا ہے بار بار ہوتا ہے سچ میں بہت ڈر لگتا ہے فنچار یہاں ہر سال کئی سو فلائٹس لینڈ کرتی ہیں ہر ایک پائلٹ کی قابلیت کا ثبوت ہوتی ہیں نمبر چار پر ہم جا رہے ہیں ہانگ کانگ جہاں پر ہے ورلز کریزیسٹ ائرپورٹ بھیڑ کی بات کریں تو یہ دنیا میں نمبر چار پر ہے کئی دشکوں سے ہانگ کانگ کے ائرپورٹس کو رنوے کے ہر ایک سکوائر انچ کے لیے یہاں کے سکائیسکریپر سے جنگ لڑنی پڑی ہے اور اس ماملے میں سب سے بدنام تھا لیجنڈری کائٹیک یہ لینڈنگ اتنی دراؤنی ہوتی تھی کہ پیسنجرز اسے کائٹیک ہارٹ اٹیک کہتے تھے وہ ایسا ائرپورٹ تھا کہ در کے مارے جان نکل جاتی تھی فلائنگ کے حساب سے سب سے ایکسٹریم ائرپورٹ تھا وہ نائنٹین نائنٹی سکس میں کائٹیک دنیا کا تھرڈ بیزیسٹ اور سب سے خطرناک ائرپورٹس میں سے ایک تھا یہاں ہر روز چار سو چالیس پلینز آتے جاتے تھے اس ائرپورٹس سے ہر سال تین کروڑ پیسنجرز گزرتے تھے کنٹری کی ہوم ائر لائن کہتے پیسیفک کے ایک کمیشل پائلٹ ہونے کے ناتے کیپٹن مائک لوز کائٹیک پہ ایک مہینے میں پندرہ بار اترتے تھے وہ دنیا کی سب سے مشکل لینڈنگ ہوا کرتی تھی آس پاس کے پہاڑوں کی وجہ سے اس رنوے کے لیے کوئی ڈیریکٹ فلائٹ پاتھ نہیں تھا بلکہ کائٹیک ائرکرافٹ کو شہر کے سکائیسکریپر سے بھرے علاقے کے اوپر سے سیتالیس ڈگری ٹرن لینے پہ مجبور کرتا تھا اس طرح کی اپروچ کسی ائرلائن پائلٹ کے لیے بہت یونیک تھی پیسنجرز کے ڈر نے اسے کائٹیک ہارٹ اٹیک کا نام دیا پائلٹس کی مشکل نے اسے ہانگ کانگ ٹرن کہا اپروچ کے وقت مائک کا پہلا ایم ہوتا تھا سائیڈ کے پہاڑ پر بنے ایک اورنگ چیک بورٹ ٹارگٹ کی لائن میں آنا ہم لینڈنگ کے لیے تیار ہوتے وقت اس چیکر بورٹ کو دیکھتے تھے اور پھر رنوی کی طرف بڑا کرتے تھے یہ منوہ اتنا مشکل تھا کہ یہاں فرائد کمپیوٹرز بھی فیل ہو جایا کرتے تھے اس لئے پائلٹس کو پلین کو مینولی فرائے کرنا پڑتا تھا وہاں پر ہنر کا پتا چلتا تھا کیونکہ آپ پورا گائیڈن سسٹم آف کر دیتے تھے اور پھر ٹرن لیتے ہوئے اس رنوی پر نظر رکھنی ہوتی تھی اس ٹرن کو پورا کرنے کے لیے ملتے تھے صرف ٹوینٹی سیکنڈز ٹرن کے کمپیٹ ہونے کے بعد آپ ان دونوں بلڈنگز کے بیچ کے گیپ میں کہیں ہوتے تھے اس کے بعد فائنلی آپ رنوی کی لائن میں آتے تھے آپ اس وقت زمین سے صرف دو سو فٹ کی اچائے پر ہوتے تھے کہنے کا مطلب ہے کہ کائی ٹیک کے رنوی تھارٹین پر صرف وہی لینڈ کر سکتا تھا جو ایکسپرٹ ہوتا تھا اس خطرناک کائی ٹیک ائرپورٹ پر صرف سب سے زیادہ ایکسپیڈینسڈ پائلٹس کو ہی لینڈ کرنے کی اجازت دی جاتی تھی آپ یہاں پر اپنی مرضی سے نہیں آسکتے تھے پہلے آپ کو یہ ایک سیمولیٹر میں کرنا ہوتا تھا آپ کو اس ائرپورٹ پر بھیجنے سے پہلے ہر طرح سے چیک کیا جاتا تھا اور پھر جب آپ یہاں پہلی بار لینڈ کرتے تھے تو وہ بہت بڑی بات ہوتی تھی آپ کو لگتا تھا آپ نے کچھ اچیف کیا ہے لیکن جیسے جیسے ہانگ کانگ نے اور ترقی کی کائی ٹیک کو چلانا اور مشکل ہوتا گیا اور اسے بند کرنا پڑا اب ہانگ کانگ کو ایک بڑا اور نیا ائرپورٹ چاہیے تھا اسے تب میں ہی تو کچھ سال بات تو بند ہونا ہی تھا کیونکہ ہانگ کانگ میں ائرپورٹ کے لائک جگہ نہیں تھی جگہ کی بہت زیادہ کمی ایک بہت بڑی پرابلم تھی اس کا ایک ہی سولیوشن تھا ایک نیا آئیلنڈ بنانا دو چھوٹے آئیلنڈز کو سیدھا کر دیا گیا 12 بلین کیوبک فیٹ نٹی کو موف دیا گیا 3000 اکر نئی زمین کریٹ کی گئی جنب ہوا ایک نئے ائرپورٹ کا یہ ہے چیک لاب کاؤک دنیا کے سب سے بیزی ائرپورٹ میں سے ایک بھلے ہی بند ہو چکا کائی ٹیک خطرناک تھا لیکن کیپٹن مائک لوز اسے دل سے یاد کرتے ہیں وہ کمال کا شاندار ائرپورٹ تھا ایک چیلنجن ائرپورٹ وہ پائلٹ کا ائرپورٹ تھا نمبر تین پر ہم جا رہے ہیں توفانی نورس ایٹلینٹک کی طرف جہاں پر ہے ورلڈز وائلڈیسٹ رنوے بارہ ائرپورٹ سکوٹش کوسٹ سے لگ بھگ 96 کلومیٹر دور ایک چھوٹے سے ہیبریڈین آئیلنڈ پر ایک ائرپورٹ جو ہر ٹائٹ کے ساتھ غائب ہو جاتا ہے اس سمیے کے لاسٹ ریمننس میں سے ایک ہے جب پلینز وہاں لینڈ کیے جاتے تھے جہاں کوئی فلیٹ سرفیس مل جاتے تھے یہ لینڈنگ سٹریپ قدرت کے رحمترم پہ ہے ہمیں اس رنوے کے کھلنے کے لیے نیچر پر ڈپینڈ ہے ہانگ کونگ میں انہوں نے ایک مین میڈ آئیلنڈ پر ایک رنوے بنایا ہے لیکن بارہ میں نیچر رنوے پروائیڈ کرتی ہے دن میں دو بار یہاں جو لینڈنگ ہو جا وہی اچھی ہے صبح کے نو بجے ہیں چھوٹا سا بارہ آئیلنڈ پچھلے چوبیس گھنٹوں سے بہاری دنیا سے کٹا ہوا ہے سمودر کی تیز لہریں مین لینڈ سے فیری کو نہیں آنے دے رہی اب صرف ایک ہی لنک بچا ہے یہ ائرپورٹ جو گلیز نے اپنی پوری زندگی اسی علاقے میں گزاری ہے ان کا کام اس ائرپورٹ کو کھلا رکھنا ہے پانی چاہے کم ہو چاہے زیادہ ان کا پہلا کام ہوتا ہے کرشٹ شیل اور سینڈ کی ایک چوڑی فلیٹ سٹریپ کو ایک رنوے میں بدلنا میں جا کر بیچ پر نظر ڈالتا ہوں یہ سارا کام پلین کے آنے سے پہلے پیا جاتا ہے ٹائٹ کے پیچھے ہٹتے ہی جو بیچ پر پہنچ جاتے ہیں بہت ملبہ اور لکڑی ہوتی ہے پھر سی ویڈز فشنگ بوٹ سے گری روپس الگ الگ طرح کا کچھرا اور مری ہوئی سیل وغیرہ اس ملبے کو ہٹانا بہت ضروری ہوتا ہے ٹائر پنچر ہو جائے تو ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے صبح کے ساڑھے نو بجے رنوے ساف ہو چکا ہے جو آج کی پہلی شیڈیول فلائٹ کی تیاری کر رہے ہیں جو کی آج کی اکیلی شیڈیول فلائٹ ہے کبھی کبھی دن میں صرف ایک ہی اے کرافٹ اترتا ہے جو کا اگلا کام ہے ماسم کو مانیٹر کرنا اگر ہوا 55 نوٹ سے اوپر گئی تو اے پوٹ کو بند کرنا ہوگا فلحال ہوا 40 نوٹ کے اسپاس ہے پر لگ رہا ہے کہ ماسم اور خراب ہو سکتا ہے فلحال یہ اے پوٹ کھلا رہے گا حالانکہ ماسم کچھ ایسا ہے کہ اسے کبھی بھی بند کرنا پڑ سکتا ہے ویزیبیلیٹی بہت کم ہے اور اس وجہ سے ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ بڑ جاتا ہے بارہ میں صرف سپیشلسٹ اے کرافٹ سیل کر سکتے ہیں ان میں سے ایک ہے ٹوین آٹو جو یہاں میڈ نائنٹین سکسٹیز سے اوڑ رہا ہے اس کا فیکسٹ اندر گاریج بیچ کے سوفٹ سین سوفیس پر لینڈنگ کے لیے پوفیکٹ ہوتا ہے ریتیلے بارہ سے صرف ایک پروپیلر ائرپلین ہی آپریٹ کر سکتا ہے آپ وہاں پر جیٹ نہیں اتار سکتے وہ بہت بھاری ہوتے ہیں اور اگر کسی طرح اتار بھی دیا تو واپس نہیں آ سکتے بارہ کی دیلی فلائٹ نے ایک گھنٹہ پہلے گلاس گو سے اڑان بھری تھی اور اسے موسم کے اور خراب ہونے سے پہلے ہی لینڈ کرنا ہوگا وقت بہت قیمتی ہے اس لیے جو ایک نئی بھومی کا نبھانے نکل چکے ہیں اب یہ فائر مین ہیں اگر کوئی امرجنسی ہوئی تو یہ اور ان کے ساتھ ہی فورن ایکشن لینے کے لیے تیار رہیں گے ہو سکتا ہے کہ کبھی کوئی حادثہ ہو جائے تو ہم دو فائر انجنز بلکل تیار رکھتے ہیں آپ کو کافی فاسٹ رہنا پڑتا ہے کیونکہ ائرکرافٹ میں جو فیول ہوتا ہے وہ بہت جلدی چلتا ہے صبح کے دس بجے ہیں جو اپنی پوزیشن پر ہے پیچ تیار ہے اور فائٹ رنوے کی طرف پڑ رہی ہے موسم کو دیکھتے ہوئے اسے بہت ہی اچھی لینڈنگ کہہ سکتے ہیں لیکن ابھی آدھا ہی کام ہوا ہے ٹائیڈ اٹھ رہی ہے اور جلدی ہی یہ رنوے پانی کے نیچے ہوگا جو کو پلین کو ٹرن کروا کر اس میں پیسنجرز کو جل سے جل بٹھانا ہوگا ٹائیڈ کا کوئی بھروسہ نہیں کسی کسی دن ٹائیڈ اور دنوں کے مقابلے زیادہ تیزی سے آتی ہے اب جو کی چوتھی بھومے کا شروع ہوتی ہے ایک بیگج ہینڈلر کی ائرکرافٹ کے لیے بیس منٹ کی ٹائم لیمٹ ہوتی ہے سب کچھ جلدی کرنا ہوتا ہے کیونکہ ٹائیڈ آ رہی ہوتی ہے سب کے بیٹھ میں اور ٹیک آف کی پرمیشن ملنے کے بعد ٹوین آٹو ایک بار پھر سے ہوا میں اڑ جاتا ہے اب جو ریلیکس کر سکتے ہیں ایک اور دن کا کام اچھے سے نپڑ گیا بارہ پھر سے باہر کی دنیا کے کانٹیکٹ میں ہے اور جو جیسے لوگوں کی وجہ سے ہی دنیا کا یہ وائلڈسٹ ائرپورٹ کھلا رہتا ہے مجھے یہ جواب پسند ہے کیونکہ ہم بہت بیزی رہتے ہیں آگے دیکھئے یہ سکائے ہائے ہمالیان ائرپورٹ اور نمبر ایک پر ایک ائرپورٹ جس پر کبھی بھی حملہ ہو سکتا ہے پہلے ہم نے سکوٹش آئیل کے وائلڈ کوسٹ پر ایک بیچ ائرپورٹ کو دیکھا اور اب ایک بار پھر سے ہم چل دیئے ہیں ہمالیہ میں یہ ہے لکلا دنیا کے سب سے اونچے پہاڑ ایوریسٹ کا گیٹوے نیپال کی ایک اور ایکسٹریم لانڈنگ ایک رنوے جو نو ہزار فٹ کی اونچائی پر ہے یہ چھوٹا سٹیپ اور بہت خطرناک ہے یہ بلکل رولک کوسٹ جیسے ہے اتنے زیادہ ایلٹیٹوٹ پر بنا یہ ائرپورٹ سب سے ماہر پائلیکس کو بھی دوبارہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے یہ ذرا سے بھی گلتی بہت مہنگی پڑ سکتی ہے یہاں ہوئے کریشس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ جگہ لانڈنگ کے لیے کتنی خطرناک ہے رنوے کے دوسری طرف ایک دیوار ہے اگر آپ کو فلائے کر کے ماؤنٹ ایویسٹ پر پہنچنا ہے تو پہلے آپ کو لکلہ ایپورٹ سے نہیں پٹنا ہوگا یہ اس مشہور پہاڑ پر آنے جانے کا سب سے فاسٹ طریقہ ہے لانڈنگ شیپ اچانک ہی سامنے آگئی وہ کافی سٹیپ لانڈنگ تھی اور کچھ دیر کے لیے تو سانس جیسے اٹک ہی گئے اور پہنچ کے میں نے کہا تھانک گاڈ میں زندہ ہوں صبح کے دس بجے ہیں ہوا میں بارہ ہزار فوٹو پر کیپٹن راجے شریشٹ پلین میں کچھ نئے کلائمبرز کے ساتھ لکلہ کی سکائے ہائی لینڈنگ سٹریپ پر اترنے والے ہیں میں پچھلے چالیس سالوں سے فلائی کر رہا ہوں اور ابھی تارہ ائر میں چیف پائلٹ کی پوزیشن پر ہوں آج کے پیسنجرز میں سے ایک ویٹرن نیپلیز پائلٹ ویجے لاما لکلہ کے چیلنجز کو باقیوں سے بہتر سمجھتے ہیں یہ ہزاروں بار لکلہ میں فلائے کر چکے ہیں میں تو یہ کہوں گا کہ لکلہ سب سے ایکسائٹنگ اور ایکزورٹک کے فیلز میں سے ایک ہے جس پر لینڈ کر سکتے ہیں کیپٹن شریشٹ کے سامنے لکلہ کا جو پہلا چیلنج ہے وہ ہے اس کی ہائیت زیادہ آلٹیٹیوٹ پر ہوا پتلی ہوتی ہے جس سے پلینز کے ونگز کم لفٹ جینریٹ کر پاتے ہیں اس کمی کو پورا کرنے کے لیے سپیڈ زیادہ رکھنی پڑتی ہے پاور کو کم کرنا اور بڑھانا چلتا رہتا ہے ٹچ ڈام تک لکلہ نو ہزار فٹ پر ہے اور دنیا کے کچھ سب سے اونچے پہاڑوں کے بیچ میں ہے اتنے ہائی آلٹیٹیوٹ پر فلائے کرنے کے لیے سپیڈ زیادہ ہونی چاہیے پلین کو رنوے پر لگ بھگ 138 کلومیٹر پر آوکھی سپیڈ سے اپروچ کرنا ہوتا ہے کوئی پائلٹ نہیں چاہتا کہ وہ رنوے کی طرف اتنی سپیڈ سے جائے اگلی رکاوت یہاں کا ٹرافک لکلہ میں ہیلیکاپٹرز اور پلینز ایک ہی رنوے پر لینڈ اور ٹیک آف کرتے ہیں اگر یہاں دن میں پچاس سے زیادہ فلائٹس آتی ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ رسک فیکٹر بڑھ جاتا ہے اے ٹرافک کنٹرولر کیرن کیفلے کو ہر وقت الٹ رہنا ہوتا ہے ان کی ایک غلطی کئی لوگوں کی جان لے سکتی ہے یہ کیپٹن شریشٹ سے بات کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم لینڈنگ لیتے ہیں یہاں رہے ہیں شریشٹ کو لینڈنگ کی پرمیشن مل چکی ہے لیکن لینڈ کرنے کے بعد انہیں رنوے کی ڈھلان سے نپٹنا ہوگا اس کی لمبائی صرف پندرہ سو فٹ ہے اس لیے زوردار بریک لگانی ضروری ہوتی ہے رنوے کے آخر میں ہے پتھر کی ایک مضبوط دیوار دو ہزار دس میں یہ ایکرافٹ صحیح وقت پر نہیں رکھ پایا تھا یہ دیوار سے جا ٹکرایا تھا خوش قسمتی سے کسی کو چوڑ نہیں آئی تھی کیپٹن راجے شریشٹ دنیا کے سب سے ماؤنٹنس ائرپورٹ لکلا پر لینڈ کرنے والے ہیں یہاں پر اپروچ بہت ہی زیادہ کرٹیکل ہے ہم جیسے ہی اس پہاڑی کو کلیر کرتے ہیں ہم ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں اپنے لینڈنگ گیرز کو جیسا ہم ابھی کر رہے ہیں کیپٹن شریشٹ ائر ٹرافک کنٹرولر کو کانٹیکٹ کرتے ہیں ایک سو چھبیس فٹ پر سیکنڈ پہ بہت تیزی سی آگے بڑھ رہے ہیں لیکن ہائی آلٹیچوڈ پہ ایسا کرنا ضروری ہے یہ ایک سٹریٹ نوز ان ڈائیو ہے لیکن اب انہیں پلین کو روکنا ہے یہ رنوے صرف چار سو ساٹھ میٹر لنبا ہے وہی گوز بہت ہی کم فاصلہ ہے ائرکرافٹ کو روکنے کے لیے آپ فول ریورس اپلائی کرنا پڑتا ہے یہ کامیاب رہے اس فلائٹ میں پندرہ اور کلائمبرز صحیح سلامت ائر ویس پر پہنچ چکے ہیں لیکن ٹرمینل کی طرف جاتے ہوئے کپٹن شریشت جانتے ہیں کہ اگلی بار لکلا پھر سے پریشان کر سکتا ہے نمبر ایک پر ورلز بوسٹ انٹینس ائرپورٹ بگرام افغانستان میں افغانستان کی بور میں جانے اور نکلنے کا ذریعہ ہے یہ بگرام ائر بیس ہر ایک ائرپورٹ پر لوگ آپریٹ کر رہے پائرٹ کی ہیلپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بگرام میں کوشش ہوتی ہے آپ کو نقصان پہنچانے کی بگرام دنیا کے بیزیسٹ ایکٹیو ٹیکسی وے میں سے بھی ایک ہے یہ ملیٹری اور سیویلین دونوں طرح کے ائرکرافٹس کو سرف کرتا ہے اتنے زیادہ ورکلوڈ کو مینج کرنے کے لیے اس ائر بیس پر دن رات کام چلتا رہتا ہے ہم ایک کومبیٹ زون کے بیچ میں ہیں اور پھر بھی ہم ہر روز یہاں پر ایک ہزار ائرکرافٹس کا ٹیک آف اور لینڈنگ کرواتے ہیں یہ ایک چیلنج ہے ہم سب کو اپنا کام بہت اچھا لگتا ہے چیلنجز میں مزا آتا ہے اب جب افغانستان کی وار ختم ہونے کو ہے یو ایس ٹروپس کی واپسی بگرام سے ہی ہوگی یہاں سے ہر سال تین لاکھ پیسنجرز اور دو لاکھ ٹن کارگو کا گزرنا جاری ہے خطرہ ضرور ہے لیکن پھر بھی اس ائرپورٹ سے پلینز اڑان بھرتے رہیں گے بگرام ورلڈز موسٹ ایکسٹریم ائرپورٹ کو عجیب سی جگہ کیوں بنایا جاتا ہے کیونکہ اور کوئی جگہ ہی نہیں ہوتی ہے یہ ائر ریسرز کے لیے لانچ پیڈز ہو سکتے ہیں تھریلز کے دیوانوں کے لیے ٹورسٹ اٹریکشن ہو سکتے ہیں یہ حیران کر دینے والی لوکیشنز ہیں یہ حمد کی بےمثال کہانیاں ہیں اب آپ بھی اپنی سیٹ بیلز باندھ لیجئے کیونکہ ہم آپ کو لے جانے والے ہیں دنیا کے دس موسٹ ایکسٹریم ائرپورٹ پر نمبر دس پر ہم کیریبین میں ہیں آپ جیٹس کے اتنے پاس اور کسی ائرپورٹ پر نہیں ہو سکتے ہیں یہ ہے سنٹ مارٹن آئیلنڈ پر بنا یہاں پلینز سر سے صرف چالیس فٹ اوپر سے گزرتے ہیں اب اس سے زیادہ پاس اور کیا ہو سکتا ہے ظاہر ہے یہاں کی لینڈنگ بھی خاص ہوتی ہوگی اسی لیے سنٹ مارٹن ماہو بیچ پر سن بیڈنگ ایکسپیکٹیٹر سپورٹ بن چکی ہے جب پلینز آتے ہیں اور بیچ پر موجود لوگوں کے اوپر سے ان کے سروں کے پاس سے گزرتے ہیں تو عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے جیسے کہ آپ بیڈنگ سوٹ پہن کر جے ایفکے کے رنوے کے اینڈ میں کھڑے ہیں سنٹ مارٹن پر اتنی کم فلیٹ لینڈ ہے کہ اسے ایک لمبا چوڑا ائرپورٹ بنانے کے لیے ویسٹ نہیں کیا جا سکتا اور یہ سپیس کی کمی پورے کیرابین کی پرابلن ہے تائنی سبا ائرپورٹ میں دنیا کی سب سے چھوٹی کمیشل لینڈنگ سٹرپ ہے سنڈبارٹس میں پلین کو ایک سڑک کو لگ بک چھوٹے ہوئے لینڈ ہونا پڑتا ہے اگر رنوے پر رکنا ہوت تو بہت آگے جا کر اترا بہت لیکن پرنسیس جولیانا کی بات ہی کچھ اور ہے یہ ایک فل انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے جو بیچ کا ہی ایک حصہ لگتا ہے آپ کے سامنے خوبصورت ازیور سی ہوتا ہے وہ شاندار آئیلنڈ ہوتا ہے بہت ساری ہریالی ہوتی ہے اور آپ کو بہت دھیان سے پلین کو اس رنوے پر اتارنا ہوتا ہے جو آپ کو اوپر سے ایسا لگتا ہے جیسے کہ یہ کوئی پوسٹیج سٹیمپ ہو لینڈنگز بہت ہی پاس سے ہوتی ہیں صرف چالیس فٹ اور ٹیک آف اس کا تو کیا کہنا جیٹ انجنز فنچ سے صرف دو سو فٹ کی دوری پر سٹارٹ ہوتے ہیں 38 ڈگری ائر اور ایکزاوسٹ گیس کی ایک ویف بیچ کو ایک سو ساٹ کلومیٹر پر آور سے ہٹ کرتی ہے یعنی کی ایک ٹروپیکل سٹارم جتنی سپیڑ کچھ انجان ہولیڈے میکرز اپنے آپ اڑ کر پانے میں پہنچ جاتے ہیں یہاں ہمیں ایک سیون فورش پوری طرح سے لوڈیڈ پلین کے وزن کو جھیل سکے اس میں کوئی گڑھ بڑھ یا غلطی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہاں اترنے والے پلینز بہت زیادہ بھاری ہوتے ہیں اس آئس کو ایک دو سو ٹن کے فلی لوڈیڈ کیریئر کا وزن سمالنا ہوتا ہے میں پلین میں بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ کون اتارے گا اس سے سی آئس پر پلین کو اس کے نیچے دو ہزار چھے سو فٹ گہرہ پانی ہے اگر آئس میں درار آئی تو سمجھو جان گئی لینڈنگ تو خطرناک ہوتی ہی ہے پر سی آئس رنوے تک پہنچنا بھی کوئی بچوں کو ٹھیل نہیں ہے ساؤت پول پر موجود سائنٹسٹ اپنی سپلائز کے لیے ان پلینز پر ڈپین کرتے ہیں پر یہ انٹارکٹکہ ہے یہاں پر موسم کو بدلتے دیل نہیں لگتی اور طوفان کے ستائے کو ہر طرف سفید ہی سفید نظر آتا ہے آپ دیکھ نہیں پاتے کہ ہورائزن کہاں پر ہے معلوم نہیں چلتا کہ اوپر کیا ہے یا نیچے کیا ہے کیونکہ آپ کو پتا نہیں ہوتا کیا آپ کہاں ہیں it's like you're floating in space موسم خراب ہونے پر پلینز کو لینڈ کرنا پہت خطرناک ہوتا ہے ایسے میں انہیں لگ بھت تین ہزار دو سو اٹھارہ کلومیٹر دور وہیں واپس بھیج دیا جاتا ہے جہاں سے وہ آتے ہیں اسے بومرنگ کہتے ہیں میک موڈو سے سب سے پاس کا رنوے وہی ہے جہاں سے آپ ٹیک آف لیتے ہیں نیوزیلینڈ میں سی آئیس رنوے دنیا کے سب سے ریموٹ ائرپورٹس میں سے ایک ہے آگے دیکھیں نیپال کے پہاڑوں میں تراشا گیا ایک ایسا اوپڑ خابر رنوے جس پر ہر لینڈنگ موت کو دستک دیتی ہے ہم نے ساؤت پول کا وہ رنوے دیکھا جسے ہر سال بنانا پڑتا ہے نمبر آٹ پر ہم جائیں گے برف سے بجری کے رنوے پر جہاں ہوتی ہیں رفست لینڈنگز شاید آپ کو یقین نہ ہو پر یہ کمرشل ائرپورٹ ہے تالچہ انمگو نیپال بلکل الگ تھلگ سا ائرپورٹ یہاں پہاڑ کے ایک حصے کو تراش کر بنایا گیا ہے ایک بجری والا رنوے اور لکڑی کا ایک کنٹرول ٹاور اور یہ ہے ایک کال سائن ٹی اے ایل تالچہ ائرپورٹ آپ کہیں ویرانے میں جا کر ایک ائر فیلڈ بناتے ہیں گریبل رنوے، رف ٹرین، اس کا پورا سسٹم ہی الگ ہوتا ہے پہاڑی علاقہ زیادہ اونچائی اور تیزی سے بدلتا ہوا ماسم نیپال کو پلینز کے لیے ایک خطرناک دیش بنا دیتے ہیں کیپٹل کاٹمانلو سے تین سو ستر کلومیٹر کی دوری پر ہے تالچہ جو دیش کے سب سے ایکسٹریم ائرپورٹ میں سے ایک ہے یہ گاؤں نیپال کے ویسٹ میں آٹھ ہزار نو سو فٹ کی اونچائی پر ہے یہاں سے سب سے پاس کے قصوے تک پہنچنے کے لیے کچھے راستے پر ایک سو بارہ کلومیٹر کا سفر تیہ کرنا پڑتا ہے جس میں پانچ دن لگ جاتے ہیں جب دوہزار تین میں یہ ائرپورٹ بنا تو یہ کسی تحفے سے کم نہیں تھا لیکن جو پائلٹس یہاں اڑان بھرتے ہیں وہ اس کی حالت سے اچھی طرح واقف ہیں جب میں نے یہاں آنا شروع کیا تو میں بہت ڈرتا تھا ان ایکسپیڈنس پائلٹس کو اس ائرپورٹ پر آنے کی اجازت نہیں ہے صبح کے آٹھ بجے ہیں بھیم دتا پنت تالچہ کے ائر ٹرافک کنٹرولر ہیں جب سے یہ ائرپورٹ کھلا ہے یہ یہاں تب ہی سے کام کر رہے ہیں ان کے بینا یہاں کوئی پلین لینڈ نہیں کر سکتا اور آج معاملہ اور دنوں سے زیادہ سیریس ہے ایک لوکل آدمی کو ایک سٹیچر پر ائرپورٹ لائے گیا ہے یہ بری طرح گھائل ہے اور اسے علاج کی ضرورت ہے ائرپورٹ تک لانے میں اسے دو گھنٹے لگے ہیں امید اب ایک ہی ہے اسے پلین سے ہسپیٹل پہنچ آیا گیا ائر ٹرافک کنٹرولر بھیم ائر لائنس کو ایک ارجنٹ کال کرتے ہیں اگلے پلین نے ایک سو ساٹھ کلومیٹر کی دوری پر اوڑان بھری ہے تالچہ میں فیملی بیتابی سے انتظار کر رہی ہے دو گھنٹے ہو چکے ہیں اور پلین اب نظر آیا ہے اب اسے اس پر اترنا ہے جو لینڈس کے پر ایک نشان سا ہے پائلٹ کو گائیڈ کرنے کے لیے صرف چار ریڈ فلیگز ہیں اور یہ ایک سمپل سا وائٹ ایرو ہے پائلٹ کو اب اپنا پلین چھوٹے بجری والے رنوے پر اتارنا ہوگا اور بجری پر لینڈ کرنا آسان نہیں ہوتا جو گاؤں کا راستہ ہے وہ رنوے کے ساتھ انٹرسیکٹ کرتا ہے اس لئے اس پر بہت سارے گڑھیں ہیں پتھر ہیں تو اس ائرپورٹ پر لینڈنگ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے بلکل نہیں تالچہ ائرپورٹ پر لینڈنگ کے لیے سب سے بڑا خطرہ یہ ائرپورٹ خود ہے یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے تین سال پہلے اس پلین میں لینڈ ہوتے وقت ایک گڑھ بڑھ ہو گئی تھی یہ بجری میں گڑھ گیا تھا اور لینڈنگ گیر کے پرخچے اڑ گئے تھے رنوے کے پاس پڑا وہ ٹوٹا ہوا پلین یاد دلاتا ہے کہ یہاں کیا ہو سکتا ہے اگر یہ پلین صحیح ڈھم سے لینڈ نہیں ہوا تو زخمی آدمی یہیں پھسا رہ جائے گا پلین کی زمین کو چھونے پر پائلٹ کو رف سرفیس کے باوجود اسے روکنا ہوگا اس رنوے کی دوسری طرف ایک بڑی کھائی ہے تو اگر یہ ایک کرافٹ رنوے پر نہیں رکا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کا کیا انجام ہوگا پلین بلکل صحیح سلامت زمین پر اتر آیا اب ان لوگوں کو اپنا کام جلدی کرنا ہوگا زخمی آدمی کو پلین میں چڑھا دیا گیا ہے اور اگلے بیس منٹ میں وہ پھر سے ہوا میں ہے مریض کو ہسپٹل لے جائے جا رہا ہے ائر ایویکویشن کامیاب رہی ایک پہاڑ پر بنا ایک لکڑی کا کنٹرول روم اور ایک اوبر خابر رنوے یہ ہے تالچہ ائرپورٹ نمبر ساتھ پر ہے ویٹ اور وائلڈ لےکھوڈ اللاسکا اس آخری فرنٹیہ سٹیٹ کی جیون ریکھا دیکھا جائے تو اللاسکا ایویشن کی وجہ سے ہی ایکزسٹ کرتا ہے ایک ایسا ائرپورٹ جس پر قدرت راج کرتی ہے آپ کے پاس یہ جاننے کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا کی سرفیس کنڈیشنز کیسی ہیں یہ ہے لےکھوڈ ایک اتنا ایکسٹریم ائرپورٹ جس کا رنوے پانی کا بنا ہے لےکھوڈ اینکروج انٹرنیشنل ائرپورٹ کے پاس ہے یہاں پانچ سو سی پلینز ہیں ان کے اوانرز پارکنگ کے لیے ہر مہینے ایک سو پانچ ڈالر دیتے ہیں یہاں ہر سال تیس ہزار فلائٹس لینڈ کرتی ہیں اور دن میں نبیہ ٹیک آفز ہوتے ہیں یہ دنیا کا سب سے بیزی سی پلین بیس ہے خاص طور پر جب آپ پانی پر لینڈ کرتے ہیں تو آپ کنٹرول کنڈیشنز میں لینڈ نہیں کرتے وہ نارمل لینڈنگ نہیں ہوتی جب رنوے نہ ہو تو پانی آپ کی لینڈنگ سٹریپ ہو سکتا ہے لیکن کبھی کبھی پانی دھوکہ بھی دے جاتا ہے ایک پوائنٹ کے بعد میں نے گرنا بند کر دیا اتنے زیادہ ایکسیڈنٹس اور انسیڈنٹس ہو رہے تھے لیک ہوت میں کیونکہ یہ ہے الاسکن بوش فرائنگ تمام خطروں کے باوجود لیک ہوت کا کھلا رہنا ضروری ہوتا ہے یہاں الاسکا کے جنگلوں میں جتنی بھی فیملیز رہتی ہیں ان کے پاس انکرڈ شہر تک پہنچنے کا صرف یہی ایک ذریعہ ہے ان کے پاس نہ تو روڈز ہیں اور نہ ہی رنویز ان کو ریورز یا لیکس پر ہی ٹیک آف اور لینڈ کرنا پڑتا ہے سیون کی بات کر رہے ہیں جس کا ہر انجن پچاس ہزار پاؤنڈ کا تھرسٹ پروڈوس کرتا ہے پر کچھ ہولیڈے میکرز ان انجنز کو للکارنے سے بھی باز نہیں آتے آج دیکھتے ہیں کس میں کتنا دو ہے پرنسیس جولیانا ائرپورٹ نے ایک یونیک ڈینجرس ایکسٹریم سپورٹ کو جنم دیا ہے جو ہے فینٹس آفنگ کچھ دیکھ پاتے ہیں باقی اڑ جاتے ہیں لیکن پرنسیس جولیانا ائرپورٹ کو کوئی نہیں بھول پاتا ہے چاہے آپ پلین میں ہوں یا اس کے چالیس فٹ نیچے نمبر نو پر ہے دنیا میں سب سے نیچے اور سب سے دور بنا ائرپورٹ یہ ہے مکمہدو ساؤنڈ سی آئس رنوے وہ ائرپورٹ جو ساؤت پول کے لیے بنا ہے وہ اتنا دور ہے وہاں اتنی ٹھنڈ ہوتی ہے کہ لگتا ہے آپ کسی اور پلینٹ پر ہیں اس رنوے کو ہر سال شروع سے بنایا جاتا ہے یہ بہت ہی ہارڈ اور کھرول انوارمنٹ ہے ستیتر ڈگری ساؤتھ پول سے لگ بھگ بارہ سو ستاسی کلومیٹر دور اگر آپ کی منزل ساؤتھ پول ہے تو آپ کو اسی ائرپورٹ پر اترنا ہوگا جب دروازہ کھلتا ہے اور آپ باہر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ نیو یورک نہیں ہے یہ ایل اے نہیں ہے یہ انٹارکٹکا ہے وہاں بڑے بڑے والکینوز ہیں چاروں طرف پہاڑ ہیں اور ہر طرف برفی برف ہیں یہ بلکل الگ دنیا ہے جان کسانو ایک ایتماسفیرک سائنٹیسٹ ہیں اور پولز کو سٹڈی کرنا ان کے کام کا ایک اہم حصہ ہے انہیں انٹارکٹکا کے ویدر اور کلائمٹ کے سروے کے لیے یہاں آنا پڑتا ہے یہ یہاں پر بیس سال سے آ رہے ہیں رنوے کے بینا کام کر پانا ناممکن ہے یہ ان بارہ سو لوگوں میں سے ایک ہیں جو کسی ایک وقت پر مکموڈو سائنٹیفک سٹیشن پر رہتے ہیں اور کام کرتے ہیں یہ یونیٹیڈ سٹیٹس کے لیے مین انٹارکٹک بیس ہے یہ دنیا کی سب سے بے رہم جگہ پر بنا ایک ہائی ویلیو کرٹیکل ریسرچ انسٹیوشن ہے گرمیوں کے دوران فوڈ اور ایکوپمنٹ بوٹ کے ذریعے لیا جاتا ہے جب تک کی موسم کروٹ نہیں بدل لیتا پھر سمدر کا پانی جمنے لگتا ہے سپرنگ کی شروعات تک بیس کھلے پانی سے ایک سو پانچ کلومیٹر کی دوری پر ہوتا ہے اب یہاں سے آنے جانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہوتا ہے پلین اس کے لیے ایک رنوے بنایا جاتا ہے پچھلے تیش سالوں سے اس ائرپورٹ کو کھلا رکھنا دیویڈ بریزنہین کا کام ہے ایک یونیک بات یہ ہے کہ اس رنوے کو آٹھ فوٹ موٹی نیچرل سی آئیس پر بنایا جاتا ہے ڈیویڈ اور ان کی ٹیم ہر سال نئی جمی سی آئیس کی ایک رف فیلڈ کی صورت بدلتے ہیں انہیں ایک دس ہزار فوٹ لمبی سٹرپ بنانی ہوتی ہے جو اتنی مضبوط ہو